سیک امنیسٹی ان یو اے ای آن ٹائم اور پے اوورسٹینگ فائنز ان فل ہیلو ایوریون دسیز میری زوان ویلکم بیکٹو اینادر ایمپورٹنٹ ویڈیو دوستو کافی زیادہ لوگوں نے مجھے یوٹیوب پہ کامنٹ کیے اور ووٹس ایپ پہ میسیجز کیے کہ امنیسٹی سکیم کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اور کیسے وہ ورک کرتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر امنیسٹی سکیم جو یو اے کے اندر شروع کی گئی ہے اوورسٹے ریزیڈنس کے حوالے سے جو اوورسٹے ہو گئے ہیں اور وہ امنیسٹی سکیم کے اپنا فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے آج بات کریں گے اور کیا آپ ڈیٹ ہے اس کے اندر اور کیا فیسیلٹیز دی جارہی ہیں ان لوگوں کو جو امنیسٹی سکیم سٹیٹس ویڈین دھری منتھ لانگ امنیسٹی پیرید تو آوائیڈ پینگ فائنس فار اوورسٹے ہیں تو جی ڈی آر ایف اے جو کہ فارن افیرز کا ایک ادھارہ ہے یو اے کے اندر وینسٹے کو انہوں نے ارج کیا ہے ویزا وائلیٹرز کو جنہوں نے ویزا کو وائلیٹ کیا ہے کہ اپنے سٹیٹس کو موڈیفائی کر لیں جو اوورسٹے ہیں وہ اپنے سٹیٹس کو لیگلائز کر لیں تھری منتھ کا جو لانگ پیریڈ انہوں نے بتایا ہے امنیسٹی کے دوران تین مہینے کا لانگ پیریڈ انہوں نے بتایا ہے کہ اپنے فائن سے بچنے کے لیے جو اوورسٹے ہیں فائن آپ کو پڑھ سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے اس سکیم سے فائدہ اٹھا لیجئے یہ ارج کیا انہوں نے if applicants fail to completely legalize their stay in the country by October 21st they will not be considered amnesty seekers anymore and they will have to pay their full overstaying fines تو اگر کوئی بھی applicant ہوتا ہے وہ اپنا status legalize نہیں کرتا ہے country کے اندر اکتیس اکٹوبر تک تو ان کو وہ amnesty seekers کے طور پر ان کو نہیں مانا جائے گا اور ان کو اپنا fine جو overstaying fine ہے وہ full pay کرنا پڑے گا تو دوستو بڑی simple سی چیز ہے اپنے آپ کو 31st اکٹوبر سے پہلے پہلے امنیسٹی سکیم کا فائدہ اٹھا کے اپنے status کو visa status کو legalize کر لیجئے violations apply starting from the visa cancellation date ٹھیک ہے so if someone cancels their visa and fails to modify status they'll be subject to 25 dirham fine a day for residency violators and 100 dirham fine for entry permit violation said the brigadier general خالف احمد الغیت تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ violations جو ہوتی ہیں وہ visa cancellation date سے شروع ہو جائیں گی جب آپ کا visa cancel ہوتا ہے اس سے violation apply ہو جانا شروع ہو جائے گی تو اگر کوئی بندہ اپنا visa cancel کرتا ہے اور اپنے status کو modify نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے they will subject to 25 dirham تو 25 dirham کا جو ہوگا residency violations کا fine آپ کو ایک دن کا ہوگا اور 100 dirham entry permit violation permits violation ہوگی 100 dirham وہ اس کے جو ہے وہ charge کیے جائیں گے fine کے طور پر please make sure you finish your application to avoid paying fines make sure کر لیجئے کہ آپ نے اپنی application کو finish کر لیا ہے اپنے fines بچنے کے لیے take the opportunity of having an emergency to issue a legal residency in the country تو اپنے آپ کو یہ موقع اٹھا لیجئے یہ opportunity لے لیجئے اپنے آپ کو اس country کے اندر legal residence کے طور پر اپنے آپ کو سے یہ موقع اٹھا لیجئے also on wednesday the gdrfa officials in dubai said that over the first week of the protect yourself by modifying yourself amnesty program that started on august 1st august 1st سے جو protect yourself by modifying yourself سے یہ جو amnesty program شروع ہو آئے august 1st سے they have received 10,797 applications and tens of millions worth of visa related fines have been waved up so well تو کیا خوبصورت چیز جو انہوں نے بیان کی ہے کہ 10,797 applications جو انہوں نے receive کی ہیں august 1 سے یہ چیز شروع ہوئی تھی اور millions کے tens of millions کے حساب سے انہوں نے fine maf کر دی ہیں waved up کر دی ہیں over the first week of the visa amnesty amnesty center processed 5,500 transactions انہوں نے 5,500 جو transactions ہیں وہ کی ہیں first week of visa amnesty کے دوران پہلے ہفتے کے دوران among which 3,422 visas were renewed and 2,107 new sponsor visa were issued تو جس کے اندر 3422 visa renew کیے گئے ہیں اور 207 visa جو ہے وہ sponsor visa جو ہے issue کیے گئے ہیں however 2,809 people cancelled their visa without going forward with their application 189 لوگوں نے اپنے visa کو cancel کیا اور اپنے application کو process نہیں کیا آگے visa نہیں لگایا ہے الگیت said we get a lot of cases where people cancel their residency without requesting for an outpass to return home or modifying their status in the country after the cancellation amnesty seekers must make a new application either for an outpass or visa renewal تو cancellation کے بعد ٹھیک ہے جب آپ کی cancellation ہو جاتی ہے amnesty seeker جو ہے ان کو اپنی new application جو ہے وہ ڈالنی پڑتی ہے foreign outpass outpass کے لیے اور visa renewal یا visa renewal کے لیے he reminded that outpass issued as part of the amnesty program are valid for 21 days تو انہوں نے remind کروایا کہ outpass جو issue کیے جاتے ہیں amnesty کے طور پہ amnesty program کے part کے طور پہ تو وہ 21 دن کے لیے آپ کا valid ہوگا amnesty کے اندر the road and transport authority rta has designated a bus line to transport commuters to and from al-awheer immigration center تو rta نے designated کی ہے bus line designated کی ہے جو transporter وہاں پہ جاتے ہیں commuters جاتے ہیں al-awheer immigration center کے اندر ان کے لیے rta نے buses arrange کی ہیں five buses with one bus each hour operate to pick up commuters from populated areas included the dubai gold souk dubai airport terminal one ڈیناٹا building مشرق پارک الحوانیج health center and al-rashid یا metro station تو یہ جتنے بھی metro station کے نام لیے گئے ہیں یہاں bus stations کے نام لیے گئے ہیں یہاں سے commuters کو pick and drop دی جائے گی rta نے یہ buses یہاں پہ ڈال دی ہیں buses has so far helped one thousand commuters buses نے ابھی تک ایک ہزار commuters جو ان کے help کی ہیں with a cost of seven point five dirham a ride تو سات اشاریہ پانچ dirham سات دیرم پانچ پچاس فیلز کے طور پہ ان کو ride دی جا رہی ہے taxis are also provided through request with the dubai taxi corporation تو وہاں پہ taxis بھی provide کی جا رہی ہیں rt کی طرف سے voiture this was a short video for you guys UAE has done a great job for the people overstaying the country and it's this MNSD scheme has helped a lot a lot a lot of people thank you very much for watching this video